اٹھارہ گھنٹے ہم چلاتے ہیں پھر جا کر جو ہے نا ہزار بارہ سو بے لیکن وہ اٹھارہ گھنٹے چلاتے ہیں اٹھارہ گھنٹے اٹھارہ گھنٹوں میں یہ پوزیشن ہوتی ہے کہ دکان سے جب ہم سودے لے جاتے ہیں آدھے سودے آتے ہیں اور آدھے نہیں آتے بچوں کو تو کھانا ہے نا انہوں نے مانگنا ہے لوگوں نے کہیں سے کرزہ لے لیا وہ نہ اتار سکے پھر آپ کے سامنے یہ کوئی خودکشی کر جاتا ہے کوئی کچھ کر جاتا ہے تو یہ مسئلہ ہوتا ہے باقی وہ مالک ہے وہ پردے اس نے رکھے ہوئے ہیں پان سور پہ ٹھیک ہے گھر کیا چلا نہیں جلتا یہ ہے کہ کچھ کبھی مالک کو دیتے ہیں کچھ کھو چلا لیتے ہیں پان سور پہ ٹھیک ہے پان سور پہ ٹھیک ہے پان سور پہ ٹھیک ہے پہ رکھتے ہیں جی بھائی جن کیا کہیں گے آپ گزر بسر کیسا ہوتا ہے پاکستان میں آپ جینا کیسا ہے اس دور اس وقت جو پاکستان کی جو کنڈیشن ہے نا بہت آخری لیول پہ آئے پاکستان غریب کا اس وقت گزارہ بہت ہی مشکل درین ہو گیا ہے ہمارا رکھشہ ابھی ہے صبح سے لے کر شام تک حتی کہ یہ پوزیشن ہوتی ہے کہ جب دین کے وقت زیادی نہیں لگتی پھر مجبورن ہمیں رات کو بھی چلانا پڑتا ہے یعنی کہ چوبیس گھنٹوں میں سے پانچ سے چھے گھنٹے ہم ریسٹ کرتے ہیں اٹھارہ گھنٹے ہم چلاتے ہیں پھر جا کر جو ہے نا ہزار بارہ سو بھی لیکن وہ اٹھارہ گھنٹے چلاتے ہیں آدھے سوڈے آتے ہیں اور آدھے نہیں آتے اٹھارہ گھنٹے اکسا چلانے کے بعد بھی آدھے سوڈے ہاں جی آدھے سوڈے آتے ہیں آدھے سوڈے ملتے ہیں اب چینی کا ریڈ آپ خود دیکھ لو کتنا ہے اب گھی کا ریڈ کتنا ہے آٹھا تعدہ لیتے ہیں ٹھیک ہے نا کلو ڈیڑھ کلو دو کلو اور اس میں سبزی کا خرچہ بھی آئے ٹھیک ہے نا اگر سبزی کی پوزیشن دیکھی جائے وہ گوشت سے بھی زیادہ ہے تو اس کا ریڈ ہے سبزی کا گوشت کے بعد ہر بندہ وہ اپنی مرضی سے ریڈ لگا رہا ہے گوشت کا ٹھیک ہے نا اگر چکن آپ لینے جاؤ چکن کی یہی پوزیشن کوئی ساٹھے چار تو دے رہا ہے کوئی چھے سو روپیہ دے رہا ہے ہر بندہ جو ہے نا دا کم ہوتا آجائے بات اللہ تعالی نے بس پردے رکھے ہوئے ہیں ہمارا کام ہے محنت کرنا بچوں کے لیے دن راز رکھشا چلاتے ہیں باقی وہ مالک ہے وہ پردے اس نے رکھے ہوئے ہیں کوشت تو ہر انسان کرتا ہے غریب کیوں نہیں کوشت کرتا لیکن آکے جتنے ہزار بارہ سو میں ملتی کیا ہے آدھے سو دے آتے ہیں آدھے نہیں ملتے اب جو پانچ کلو آٹا لیتے تھے اب یہ پوزیشن ہے کہ ہم مجبوراً دو کلو لینا پڑتا ہے دودھرہ لوگوں سے کرزے لے لے کے جیسے بینکوں سے تھوڑا پیسے لے لیتے ہیں کہیں سے ادھار لے لیتے ہیں اس وجہ سے کوئی فاسی چڑھ جاتے ہیں کوئی مار جاتے ہیں جب پیسے کھانا نہ ہو بچوں کو تو کھانا ہے نا انہوں نے مانگنا ہے لوگوں نے کہیں سے کرزہ لے لیا وہ نہ اتار سکے پھر آپ کے سامنے یہ کوئی خودکشی کر جاتا ہے کوئی کچھ کر جاتا ہے تو یہ مسئلہ ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کہ جو بھی پیسے دیتا ہے وہ سود پہ دیتا ہے نا پرافٹ پہ تو پرافٹ وہ پوری کرنے ہی سکتے جب گھر کا خرچہ پورا نہیں ہوگا تو لوگ پرافٹ پہ اٹھا کے کھائیں گے نا بھئی چلو آ جائے گا دیں گے کہاں سے آئے گا جب ملک کا حالات ہی ایسا ہے تو وہ کہاں سے آئے گا ناظرین اکرام یہ مسائل ہے پریشانی ہے مزید آگے بڑھتے ہیں اور بھی رکشہ ڈرائیورز ہمارے ساتھ موجود ہیں تو آئیے ان سے مزید پوچھتے ہیں جی اسلام علیکم والیکم اسلام سر کیسا گزر بسر ہو رہا ہے بس گزر بسر سارا ایسے ہو رہا ہے ٹھیکے گاڑی ہے پانسو روپے ٹھیک ہے گھر کا چلا نہیں جلتا یہ ہے کہ کچھ کبھی مالک کو دیتے ہیں کچھ کچھ چلا لیتے ہیں پانسو روپے ٹھیک ہے گاڑی ہے گاڑی ہے یہ ہے کہ چلو معضور کرنے آگھے مسئری مزدوری کا کار نہیں سکتے جو مصری مزدوری کا چلو مزدوری کر کے سرکٹ چلا لیں یہ ہے کہ اس میں سے روزی بچ جاتی ہے بچوں کا سرکٹ بنا لیتے ہیں بس کیا آپ کتنا بچا لیتے ہیں سر تین سو بھی بچ جاتا ہے چار سو بچ جاتا ہے دو سو بھی بچ جاتا ہے کبھی نہیں بھی بچتے سر گھر بھی میرا قرائق ہے یہ بات بھی واقعی ماننے کی ہے پینتی سو روپے میرے مکان کا قرائق یہ ہے ٹھیک ہے تین بچے ہیں میرے ایک بیٹا ہے دو بیٹی ہیں سو بس ایسے یہ آج اس سے پکڑ لیا دوستے آج اس دکاندار سے پکڑ لیا کل دے دیں گے کچھ اس کو کل دے دیا کچھ پھر دار لے لیا کہاں سے لائیں کچھ ماں باپ تاون کر دیتا ہے کچھ بہن بھائیوں سے تاون کرا لیتے ہیں اس طرح نظام چلا رہے ہیں کمرانوں کو شرم آنی چاہیے کوئی خیال آنا چاہیے چلو کچھ نہیں کرتے ہمارے گیس کا تاون تو کریں وہ تو چلو دو سو پر رکھیں یہ اب تین سو دو سو اسی دو سو ستر یہ بھی ریٹ ہے کوئی کوئی دو سو بھی دے رہا ہے کوئی دائی سو بھی دے رہا ہے کوئی تین سو ستر بھی دے رہا ہے بتاؤ کیا کریں ناظرین اکرام یہ مسائل ہیں مہنگائی ہے کہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں پیٹرول کی قیمتیں کم کی جائیں ان کے زیادہ تر جو مطالبہ ہے گیس کی قیمتیں کم کی جائیں تو پاکستان میں اب جو جینہ ہے نا یہ آپ کے سامنے ہماری جو کوشش ہیں ان کی آواز آلہ ایوانوں تک بچانے کے لیے ہم اپنی کوشش جاری رکھیں گے اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پاکستان میں اس وقت کے جو حالات ہیں پیجتر سالہ تاریخ کے مہنگائی کے ریکارڈ ٹوٹ چکے ہیں لوگوں کو اپنے بچوں کے لالے پڑے ہوئے دو وقت کی روٹی نہیں کھلا سکتے بچوں کو سکول نہیں بیج سکتے گھر میں وہ کھا نہیں سکتے باقی بجلی کے بیل اور مکان کے قرائے تو الگ سے معذور ہونے کے باوجود آپ کے سامنے ہیں لوگ لگے ہوئے لیکن پاکستان کا جو حشر نشر کر دیئے ان حکمرانوں نے دیکھیں اللہ کا عذاب آئے گا ان کے اوپر ان مزدوروں کے ان معذوروں کے پیسے یہ کھا کے یہ بڑے بڑے محلات یہ ایسیوں میں انہوں نے باہر محلات بنائے ان کے پیسوں کے اوپر تو خدارہ ان کے اوپر رحم کرے نہیں تو اللہ تعالیٰ نشان عبرت آپ کو بنائے گا ہمیں دیکھنے کا بہت شکریہ ملتے ہیں ایک نئے پروگرام کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ نے کے بعد پاکستان ہمیشہ زندہ بھی